السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے بارش طلب کرنے کی دعائیں اور قہد سالی سے بچنے کی دعائیں بتائی تھیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں کہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کا علاقہ قہد سالی سے بچ سکتا ہے اور آپ کے علاقے میں بارش نازل ہو سکتی ہے آج کی اس درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ بارش اگر ہو رہی ہو تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور بارش ہو جانے کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ دو دعائیں ہم جانیں گے سب سے پہلی دعا کہ بارش اگر گر رہی ہو بارش کے نزول کے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے تو کیا پڑھیں صحیح بخاری کے حدیث نمبر ایک ہزار بتیس ون زیرو ٹری ٹو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم صیبا نافعا کہ اے اللہ تو اس بارش کو ہمارے لئے فائدے مند بنا دے اللہم صیبا نافعا کہ اے اللہ تو اس بارش کو ہمارے لئے فائدے مند بنا دے یہ تو آپ نے یہ دعا پڑھی اس لئے کہ بارش زیادہ ہو جائے تو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ہم اور آپ کے لئے علاقے کے لئے سیلاب اور بارھ جیسا ماحول ہو جائے تو مصیبت ہے ہمارے لئے اس لئے بارش جب نازل ہو رہی ہو تو اس بارش سے ہمیں فائدہ ہو یہ دعا سکھائی پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بارش ختم ہو گئی بارش کا نازل ہونا بند ہو گیا تو اب کیا پڑھیں گے آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر فرمایا دعا سکھائی گئی مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش سے نمازے گئے یعنی اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے کہ ہمارے علاقے میں بارش نازل ہوئی تو یہ دو دعائیں ایک بارش گرتے وقت اور دوسری دعا بارش گرنے کے بعد بارش ختم ہونے کے بعد آپ کیا پڑھیں تو پہلی دعا اللہم صیبا نافعا بارش ہو رہی ہو تب یہ دعا پڑھیں مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ جب بارش ختم ہو جائے بارش کے بعد آپ اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں تاکہ یہ بارش آپ کے حق میں فائدہ مند ہو جائے اور بارش کے گرنے پر آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ آدھا کر سکیں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ